ہوتے نے اون کیا تھا کہ کھڑکے زور سے گوزنا کیونکہ پہلے کوئی میری تقریبوں نے سنی ہے تو وہ کوئی بہت دیم تھی تو پریشان ہوئی اتفاق ہے کہ آج گرہ کھراب ہو گیا رب گرہ میں زور لگوں گا یہاں ابھی ایک کے ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے کی ہے دیسرے کے ایک ہاتھے میں جا رہے ہیں یہ زیادتی نت کرنا ہے صدار صاحب صاحب سری نگر میں تھے کپٹن صاحب نے فوج بھی کھڑی کرنی تھی صدار صاحب چار جنہوں سے بات کرے گئے تھے اس دوران کپٹن صاحب نے چار دیگر فوج کھڑی کی ترنگی میں چھے اگس جو لوگ جمع ہوئے فوجی ان میں افیسر تین سو مانے تھے اس سے اندازہ کریں کہ کتنے تھے انہوں نے دو دو کہا کہ جنگ لڑے گے لیکن شرط یہ ہے کہ سب سے حسین خان شہید کمانڈرین چیف ہوں گے وہاں کمانڈرین چیف ہوں گے اس میں ترمین کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ میں نے چین لوگی کو کہا کہ میں نے ایکس کٹھی کر لی ہے تائیم اس کو پڑھا تو پھر بھیان کرو اس کے پاسوں کہتے ہیں کہ صدار صاحب نے علم دیا جنگ ازالی اسے نہیں ملے لیا گیا اور یہ آپ کشمیر سادہ کی صفحہ باست پڑھیں کہ صدار صاحب کتنے پریشون ہیں والا اور میں اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی میری بات ہی نہیں سن رہا ہے کوئی کسی کے پاس ٹائم نہیں لی ہے کیوں صدار صاحب موجوان تھے کبھی صدار صاحب کا رابطہ نہیں ہوا وزیر آزم سے یا دادی آزم سے خط خطابت کی نہیں کیا وہاں وزیر آزم نے کہا کسی ایک مندے کو پتا کرو کہ صداری برین کون آدمی ہے جب انہوں نے کوشش کی ملے گئے تو صدار صاحب جب بھی نہیں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اصلاب ہی گھنائے فوج بھی کھڑی ہے تو وہ پھر مطمئن ہوئے صدار صاحب نے کپٹن صاحب کو بتایا کہ مری کے تحصیل دار کے لیے میرے پاس ایک خط ہے جو میرا بھی استاد ہے اور تحصیل دار کی بھی استاد ہے تو کپٹن صاحب نے کہا آپ کو رہی چاہو اس لیے کہ کوٹلی کا اصلاب پہنچانے کے لیے میں نے راستہ بنا لیا لیکن راملہ کوٹل باہت کے لیے راستہ نہیں بن رہا ہے تو مالاجہ کی خوش بہت سکتی کر رہی ہے اگر میری تحصیل دار میری ہماری سپورٹ کرے تو ہماری بہت آسانی سے اصلاب باہت اور راملہ کوٹ چلا جائے گا اس میں سردار صاحب کا کیا کرتا ہے جو آپ زبردر سیون کے ان پر تھونپ رہے جو پھر پاس گئے انہوں نے آر رہا دیا خانہ خانہ عبدالکہ یو خان کو اس کو قائد اعظم نے حکم دیا کے جا کے کشمیریوں سے ملو اور ان کی ضرور پوری کرو ناصرہ کیونی میں ہر سال کیپٹن ساتھ کی بسیر پیڑی میں مناتا تھا تو وہاں ناصرہ کیونی نے پیان کیا ہمارے کو سارے جنرل عزیز جنرل رہیم ملیرہ سارے موجود کے ناصرہ کیونی نے کہا لقائد اعظم کے حکم کے مطابق میں پرندری گئی خان صاحب نے صبح جا شیفی کو میرے ساتھ لگایا اور وہ مجھے میرا جہلے دے گئے تو جب میں کہا کپٹن حسین شاہد کو بتایا کہ میں اس لیے آئی ہوں تو کپٹن صاحب نے کہا جی بھی نہ میں زیادہ باتیں سنتا ہوں نہ کرتا ہوں یہ زیور اٹھاؤ مجھے اصلاف ہو جاؤ اور وہاں تقریل کی تین دفعہ اس ناصرہ کیونی نے جو ایم زیب کیونی کی بھی تھی جو پہلا ہمارا کپٹن صاحب کے بات سین سی بنہا ہماری آزاد ہوشتا اس نے کہا کہ کپٹن صاحب سب کچھ کر رہے ہیں کسی اور کا رول نہیں ہے جنگ میں یہ بات نوٹ کریں آپ میں نے سارے آوازے دیئے انکتاب میں اب اس کے بعد جنگ کرتے ہیں کپٹن صاحب نے اسرا جنو دیا مولانا غلامت جنرلی کے ہوتل میں بیسمنٹ میں وہ اسرا جنو تھا اور بڑی اعتیاد سے ہوا رہے تھے کپٹن صاحب نے کسی سے کہا کہ انٹیلیزنس والے میرا پیسہ کر رہے ہیں مجھے کام نہیں کر رہے ہیں تو میں اس لیے چھپ چھپاتے کام کر رہا ہوں اور جتنی مشکل سے کپٹن صاحب نے جنگ کا آغاز کیا میں اس کے بعد بیان کروں گا صدر صاحب نے بھی جانا ہے اور وہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح کا دنیا میں عظیم کوئی جنرل آپ کلاش کریں کہ ماراجہ دیکھ رہا ہے ماراجہ خوشفنی میں ہے کہ میری سیل جو ریاست کے جاروں طرف اس نے ریاست کو سیل کر دیا تھا کہ بندہ آر پاک نہیں آسکتا تھا اس کو پتہ ہی نہیں چلا اس کو پتہ ہی نہیں چلا اور اس کی فوج کو بکا کے سیلسہ، اجیرہ، راولکول اور باغ اور میرپور مچا دیا کرتے ہیں یہ پوری تفریق میں بتاؤں گا کیونکہ صدر صاحب کہ رہے ہیں کہ میری خلاف کا واقعہ ہے میں لیٹھ ہو جاؤں گا اگر مرافت دیس میں سے زیادہ بولیں گے تو میں چلا 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 صدر صاحب ہوں اور صدر صاحب کے پتہ دادا اور میرے پتہ دادا اقیقی بائی ہیں ان کے پتہ دادا ترنام ہے ملتا خان اور میرے پتہ دادا ترنام ہے عزمت خان ان سے زیادہ ملتے کون پیارا ہو سکتا ہے لیکن کیا میں ڈڑی ماروں تاریخ میں؟ بولو ہاں میں تاریخ لیانکر کا تاریخ لیٹھی ہے جو لوگ انہیں بتایا ہے پندرہ ہلاگ لوگ کو ایک انٹرویو کیا ہے جو اینی شائد ہے جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ سنایا اور میں نے وہ پہلے پایا ہے تو وہ آپ سے پہنچا رہا ہوں صدر صاحب کا شکریہ آپ کے زمین نے کہا کہ پانچ پر بولنے ایک واقعہ ہمیں آپ کو مطابق مطابق یہ پوست جو کھڑے پوست ہے یہ آئین کے تیرے سے سکنے لیتے تھے کہ بانڈری پر کو سترہ کو نہیں ہے اور آزاد پتن سے بھی لیتے تھے آگے یہ پہنچاتا تھا تھا تھارا پیلا 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 سینسا سینسا ویس کوٹلی کوٹلی سے جنگ ہو جاتا تھا ادھر آزاد پتن پر ڈالکور اور کوالا دو میں سینسا 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 یہ سینسا ہر لئے جانی سا تاکہ بتا لگے کہ بھائی بانڈری پر کوئی گھر بھر نہیں ہے یہ پوست روڑا کے سارا نظام دینگروں کا دیا اور اسی خوائی کو بھگا دیا اور وہ کوٹلی اپنی خوائی کو پادت دیتا ہے مہاراجہ عرصت ماندر جی کہ کلنگری کو تیس ریس کر لو اس کا پسا ہی نہیں ہے میری خوائی کو بھگا دیا کرتن صاحب میں اور ایک اور بہت بڑی بات ہے کہ آپ احران ہوئے کہ جس وقت کرتن صاحب سے پانا گاؤں ان کا ان کا یومیٹ چھڑا ہے سبیدار پہلان خان اور جمعیدار سننگر خان تو کہا تم مجھے پار کر رہا سکتا ہے کر سکتا ہے درجہ پار کر رہا سکتا ہے اس نے کہا جی آپ کو نے انہوں کاپٹن صاحب نے اپنے تعرف کرائے پیسے بھی دکھائے اس نے کہا جنہیں اپنی جان کروان کرتا ہوں تم پر جارہا گوھر کریں کہ انگریز جنرل ہے مہاراجہ کی پورٹ کا کمانڈر نیچی اور ہمارے کمانڈر نیچی اور آپ کے احسلہ ترسین کیا وہ میں نے تاریخ پر پورا لکھا یہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ احسلہ سب سے پہلے کہاں آیا اور وہاں سے پارک ایسے گیا کہ تقسیم کیسے ہوا یہ پوری تقسیلہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ